مولا یا صلی وسلم دائیماً آباداً على عبیبِكَ خیرِ خلقِ قُلْ لِهِ اب میں نہائیتی عدد کے ساتھ ملتمس ہوں پوری دنیا میں عشقِ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی شما کو لوگوں کے دلوں میں منور کرنے والے شخصیت حضرت پیر محمد حسان حسیب ورحمان صاحب کی خدمت میں کہ آپ اپنے خصوصی ملفزات سے اس بارگاہ کی بارگاہ میں اپنی بھی حاضری پیش فرمائیں اور ہم سب کی حاضری بھی اس بارگاہ میں لگائیں کہ جو بارگاہ رسولِ قریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں پہنچنے کے لیے ایک مجرب وسیلہ ہے آپ تشیلاتے ہیں اور اپنے خصوصی خطاب سے ہمارے قلوب و اظہار کو منور فرماتے ہیں نارائے تقبیر نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے رسالت نارائے رسالت حضرت سید و شہدہ سید و نو امیر حمزہ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فقد قال الله تبارک و تعالیٰ في القرآن الكریم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محمد الرسول اللہ والذین ما صدق الله لذیم و صدق رسولهن نبی اللہ کریم سچا ہے ہمارا مالک اور سچا ہے ہمارا خالق کہ سوا اس وحد و یفتہ کی کوئی عبادت لائق نہیں اور سچا ہے اس کے پیارے حبیب آپ کے اور میرے آپا مولا رحمت للآلمین خاتم النبیین حرد سیدنا و مولانا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جس کو جو ملا رسول اللہ علیہ الصلاة والسلام کا صدقہ ملا جو اللہ قریم تک پہنچنے کا واحد ذریعہ اور واحد وسیلہ ہے ناظرین اکرام اے آبائی کیو ٹی وی سید الشہداء حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے یوم مبارک کے موقع پر یہ پروگرم آپ کے خدمت میں پیش کر رہا ہے جس کا مقصد جہاں آپ کو حضرت سید الشہداء رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذات اور خدمات سے آگہ کرنا ہے وہیں حضرت سید الشہداء کا فیدان آپ کے گھروں تک پہنچانا اور آپ کو ان کے خوان کرم سے ٹکڑے پہنچانا ہے میں اے آبائی کیو ٹی وی کو دل کی عطا گہرائیوں سے اس بات پر بھی مبارک بات پیش کرتا ہوں کہ کوئی بھی موقع ہو حضور علیہ السلام کے حوالے سے ہو صحابہ اقرام کے حوالے سے ہو اہلِ بیتِ اتحار کے حوالے سے ہو اولیاء اللہ کے حوالے سے ہو اقابرینِ امت کے حوالے سے ہو ہر موقع پر سب سے آگے پڑھ کر جو عقیدت کا اظہار کرتا ہے اور لوگوں کو ان شخصیات سے جڑنے کا باعث بنتا ہے اللہ نے یہ اعزاز اے آبائی کیو ٹی وی کو دے رکھا ہے اللہ تعالیٰ اے آبائی کیو ٹی وی کو مزید باراقات عطا فرمائے الحمدللہ میرے پیرِ کری طریقت میرے شیخ قامل میں میرے مرشد کریم اس بزم محبت کی صدارت فرما رہے ہیں اللہ کریم ہم سب کو اس کی باراقات سے استفادہ کرنے کی توفیق عطا فرمائے ناظرین اکرام ناظرین و حاضرین آج اس شخصیت کا یوم ہم منا رہے ہیں پندرہ شوال اس شخصیت کا یوم ہے اللہ اکبر جو حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہے حضور علیہ السلام تک پہنچنے کے لیے ایک مجرب وسیلہ ہے وہ شخصیت جو حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہے حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا صرف ہمارے لیے ہی نہیں میں آگے بیان کرتا ہوں بڑے صحابہ اکرام بھی جن کو اپنی بات حضور سے منوانے کے لیے اور حضور تک پہنچانے کے لیے وسیلہ بنایا کرتے تھے اللہ اکبر وہ جو اللہ کی بھی شیر ہیں اور رسول اللہ کی بھی شیر ہیں جو سب سے پہلے اسلام کا علم اٹھانے والے ہیں جو آخری دم تک حضور علیہ السلام کا دفاع کرنے والے ہیں جو حضور علیہ السلام کے محافظوں کے امیر ہیں حضرت السید الشہداء یہ حضور علیہ السلام تک پہنچنے کا بہترین ذریعہ ہیں آج بھی اگر کوئی مدینہ شریف جائے نہ اور کسی کو ایسا قائد میسر ہو جو اس کو واقعہ تن وہ آداب اور وہ طریقہ سکھائے جو عقابرین امت کر رہا ہے تو یہ طریقہ آج بھی مدینہ پاک میں یہ روایت قائم ہے کہ اگر حضور علیہ السلام سے کوئی بات منوانی ہونا تو اہل مدینہ سید الشہداء کی بارگاہ میں جاتے ہیں سید الشہداء کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور آپ ہماری سرکار کی بارگاہ میں سفارش فرما دیں پھر حضور کی بارگاہ میں سفارش دے کے عرض لے کے اس یقین سے جاتے ہیں کہ پھر رد ہو کب یہ شان کریموں کے ترکی ہے سید الشہداء کی سفارش ہوتی ہے اور کام ہو جاتا ہے اللہ اکبر ناظرین اکرام حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ولادت ایک قول کے مطابق حضور علیہ السلام سے دو سال قبل اور ایک قول کے مطابق حضور علیہ السلام سے چار سال قبل ہوئی آپ کا نام حمزہ اور آپ کی قنیت ابو امارہ تھی ناظرین اکرام حضرت عبد المطلق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ شہزادے ہیں اور آپ کی والدہ کا نام حضرت حالہ ہے ویسے تو حضرت سید الشہداء حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بے شمار القاب ہیں لیکن کیونکہ ای آر وائکیو ٹی وی کا ایک مزاج ہے ای آر وائکیو ٹی وی کا بھی یہ مزاج ہے اور الحمدللہ ہماری خانقاہ کا بھی شروع سے یہ مزاج ہے کہ دب ایسی شخصیات کا ذکر کریں تو سب سے ضروری ہے کہ آپ مقمل طور پر ان کے تعارف سے پہلے آگا ہو جائیں آپ کو پتہ ہو کہ یہ شخصیت کا تعارف کیا ہے اور ان کی خدمات کیا ہے تو اسی پر آج کے میری گفتگو کا سلسرہ ہوگا حضرت سید الشہداء کے ویسے تو بے شمار القاب ہیں لیکن آپ کے سات القاب ایسے ہیں جو آپ کو زبان مصطفیٰ سے عطا ہوئے ہیں آج کل تو القاب مارکیٹ میں ہول سیل پہ تقسیم ہوتے ہیں جس کا دل کرتا ہے جس کے ساتھ جتنے دل چائے القاب لگا دے جس کو شریعت کا پتہ نہیں وہ رہبر شریعت بنا ہے اور جسے طریقت کا پتہ ہی نہیں وہ پیر طریقت بنا ہے اللہ کی پناہ آج کل تو ہول سیل پہ القاب تقسیم ہوتے ہیں لیکن حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ذات کو ذات ہے کہ آپ کے سات القاب ایسے ہیں جو زبان مصطفیٰ سے حضور کے لبوں کو چومتے ہوئے باہر آئے ہیں خود حضور علیہ السلام نے اس زبان اکرس سے آپ کے القاب ارشاد فرمائے جس کے بارے میں اللہ فرماتا ہے یہ اپنی مرضی سے فکر فرماتے ہی نہیں جو یہ فرماتے ہیں وہ مجلع کی وہی ہوتا ہے اللہ اکبر آپ کا یہ لقب سید الشہداء یہ حضور علیہ السلام نے خود آپ کو آپ کے وقت شہادت پر ارشاد فرمایا کہ یہ سید الشہداء ہے یہ امتوں تمام امتوں کے شہیدوں کا سردار ہے پھر آپ کا لقب اصداللہ اللہ کا شیر یہ آپ کو رسول اللہ کی بارگاہ سے عطا ہوا اصد رسول اللہ رسول اللہ کا شیر یہ بھی آپ کو رسول اللہ کی زبان اکرس سے لقب بتا ہوا ام رسول اللہ رسول اللہ کے چچا یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ کی زبانِ اقدس سے عطا ہوا فائل الخیرات ہمیشہ خیر کے کام کرنے والا یہ لقب بھی سید الشہداء کو حضور کی زبانِ اتھر سے عطا ہوا افضل الشہداء تمام شہداء میں افضل یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ کی زبانِ اقدس سے عطا ہوا قاشق القرب قاشق القرب تقالیب کو دور کرنے والا یہ لقب بھی آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبانِ اقدس سے عطا ہوا حضور علیہ السلام نے خود آپ کو قاشق القرب فرمایا تقالیف کو دور کرنے والا اور آج تک آپ کو یہ لقب قائم ہے آج تک آپ کی عادت قائم ہے آج تک آپ کی یہ سخاوت قائم ہے کوئی بھی اگر مدینہ شریف میں موجود ہو کسی قسم کی تقلیف لے کہ بھی سید الشہداء کی بارگاہ میں جائے سید الشہداء کو آج بھی یہ پیزان عطا ہوتا ہے کہ وہ حضور کی بارگاہ میں سفارش کرتے ہیں اور سوالی کی تقلیف دور ہو جاتی ہے آج ہم وہاں تو نہیں پہنچے آج ہم یہاں موجود ہیں یا دنیا بھر میں ناظرین تقریر پوری دنیا میں اے آوائی کیو ٹی وی دیکھا جاتا ہے اس وقت پوری دنیا میں ناظرین جو اپنی ٹی وی سکرین کے سامنے بیٹھ کے میرا یہ بیان سن رہے ہیں ایک پر یہی سے ہاتھوں کو اٹھاؤنا یہی سے سید الشہداء کی بارگاہ میں اپنی توجہ کو حاضر کرو اور سید الشہداء سے عرض کرو یا سید الشہداء آپ کو حضور نے کاشف القرب فرمایا تقلیب کو دور کرنے والا فرمایا ہم آپ کی بارگاہ میں فریاد کرتے ہیں ہر قسم کی تقلیب کو دور فرما دیں اور حضور علیہ السلام کی بارگاہ میں ہماری سفارش فرما دیں حضور علیہ السلام حضرت حمزہ سے بے شمار محبت فرمایا کرتے اور اکثر اس چیز کا اظہار بھی فرمایا کرتے ابو نعیم رحمہ اللہ اس حدیث کو لے کے آئے ہیں حضور علیہ السلام نے شاہد فرمایا میرے تمام چچاؤں میں سے میرے پسندیدہ چچا کا نام امیر حمزہ ہے میرے پسندیدہ جو چچا ہیں وہ امیر حمزہ ہیں حضرت سید و شہدہ کو حضور کی بہت سی نسبت حاصل جہاں آپ حضور کے صحابی ہیں جہاں آپ حضور کے محافظوں کے امیر ہیں جہاں آپ حضور علیہ السلام کی محبوب ترین شخصیت ہیں جہاں آپ حضور علیہ السلام کے جان نصار ہیں جہاں آپ حضور علیہ السلام کا ہر معاملے میں دفاع کرنے والے ہیں جہاں حضور نے خود آپ کو اپنا شیر قرار دیا وہیں حضرت امیر حمزہ جہاں حضور کے محبوب ترین چچا بھی ہیں وہیں حضرت امیر حمزہ کو حضور کی ایک اور نسبت یہ حاصل ہے نسبی قرابت میں ایک اور نسبت یہ حاصل ہے جہاں چچا ہے وہیں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ حضرت حالہ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی والدہ حضرت سیدہ تیبہ تاہرہ حابدہ مؤمنہ حضرت سیدہ آمنہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 حضور علیہ السلام کے دودھ شریف بھائی بھی ہیں اب ان اصحابہ میں موجود ہے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں یہ بھی جو حضور کے چچا ہیں حضرت عباس کہتے ہیں کہ جب بھی میں حمزہ کو دیکھتا ہوں حمزہ کا چہرہ بالکل حضور کے والد گرامی حضرت عبداللہ کے چہرے جیسا ہے اور ایک مرتبہ حضور کے سامنے حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو سینے سے لگایا زاروں قطار رو پڑے کہا حمزہ میں جب بھی تمہیں دیکھتا ہوں مجھے رسول اللہ کے والد گرامی یاد آجاتے ہیں یہ سن کے حضور بھی اشکار ہو گئے حضرت حمزہ کا قبول اسلام کا واقعہ بھی بڑا دلچسپ ہے میں ناظرین و حاضرین کی مکمل توجہ چاہوں گا اللہ تعالیٰ ہمیں بھی حضرت حمزہ کے ایمان کا سبتہ کامل اور مضبوط ایمان عطا فرما دے اللہ اکبر حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے چھ سال بعد حضرت پاروک عاظم کے قبول اسلام سے تین دن قبل اسلام قبول کیا ایک روایت کے مطابق دو سال اور ایک کے مطابق چار سال بھی ہے لیکن طبقات اتنے ساتھ کے مطابق حضرت شاعد الحق محدث دیلوی کے مطابق اور امام زرکانی کے مطابق حضرت عمر پاروک سے تین دن پہلے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اعلان نبوت کے چھ سال بعد حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں نے اسلام قبول کیا قبول اسلام کا باقیہ بڑا دلچسپ ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی ایک عادت تھی حضرت حمزہ ہمیشہ ہر روز اثر کا جو وقت ہوتا تھا جو دوپہر کا وقت ہوتا تھا اس میں شکار پر تشریف لے کے دایا کرتے تھے ایک روز اسی طرح اپنے معمول کے مطابق حضرت حمزہ شکار پر تشریف لے گئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو حصہ پر جلوہ کرتے تھے ابو چہل نے توہین کی انتہا کر ڈالی اس نے جو کیا اللہ اور زبان کامتی ہے وہ کہتے ہوئے زبان وہ کہتے ہوئے کامتی ہے اس بکبک نے ایسی توہین کی توہین کی انتہا کر ڈالی رحمت اللہ العالمین نے کچھ نہ فرمایا حضور گھر تشریف لے گئے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے محل مبارک پر تشریف لے گئے یاد رکھیے گا حضور کے اشاروں کے تابعے ہیں کائنات کے نظام یہ زمین بھی ان کے تابعے ہیں یا آسمان بھی ان کے تابعے ہیں سورج بھی ان کے تابعے ہیں اور چاند بھی ان کے تابعے ہیں مصطفیٰ ایک اشارہ کرتے زمین نگل جاتی اس کو ایک اشارہ کرتے اس آسمان اس پر گر جاتا لیکن رحمت اللہ العالمین نے کچھ نہ فرمایا حضور وہاں سے تشریف لے گئے جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ شکار سے واپس تشریف لائے ایک روایت کے مطابق ایک لونڈی وہاں تھی ایک عورت وہاں تھی اس نے جا کے آپ سے کہا کہ آپ کو پتا ہے آپ شکار پر گئے ہو اور آپ کے محبوب ترین بھتیجے حضور علیہ السلام کا اس پر گرامی لیا ان کا ساتھ اس انداز میں توہین کی ابو جہل ہے اور ایک روایت کے مطابق دو لونڈیاں آپس میں یہ بات کر رہی تھی کہ آج ابو جہل نے حضور علیہ السلام کی اس انداز میں توہین کی اور یہ بات حضرت حمزہ کے کانوں میں پہنچ گئی حضرت حمزہ نے نہ آو دیکھا نہ تاؤ دیکھا آپ کے ہاتھ میں کمان تھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے کمان اٹھائی اور گئے دیکھا تو ابو جہل مطابق میں بیٹھا تھا اور دیگر سردران قریش میں اپنی بہادری بیان کر رہا تھا پتہ ہے آج میں نے رسول اللہ کا اس میں گرامی لے رہا تھا ان کی اس انداز میں کوہ سباب سخت کے ساتھ میں توہین گئے ڈالی حضرت حمزہ نے نہ آئیدر دیکھا نہ اُدھر دیکھا ہاتھ میں کمان تھی ابو جہل کا سر پہ ماری ابو جہل کا سر پھٹ گیا ابو جہل کا سر سے خون آنے لگا اس کا سر پھٹ گیا حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے جب یہ کیا دیکھا جو سردران قریش تھے وہ حضرت حمزہ کو پکڑنے کے لئے آگے بڑھے ابو جہل نے کہا رک جاؤ یہ حمزہ ہے یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے حمزہ کا ساتھ مقابلہ کرنا آسان نہیں ہے یہ بات دیگر قریش اور بنو حاشر کا درمیان جنگ کی صورت اپنا جائے گی حضرت حمزہ کا یہی وقت ہے قبول اسلام کا حضرت حمزہ نے کہا اوہ سردران قریش کان کھول کا سن لو آج کے بعد رسول اللہ کو میلی نظر سے دیکھ لے سے پہلے یا یاد رکھنا حمزہ رسول اللہ کا غلام بن چکا ہے یا کہہار حضرت حمزہ قابط اللہ میں داخل ہوئے ہاتھ اٹھائے اور دعا کی کہ یا اللہ اگر یہ دین سچا ہے اور تیرا ہی دین ہے جس کے میں نے تصدیق کی ہے تو میرے دل کو اس میں مطمئن فرما دے میرے دل کو اس میں مطمئن کر دے حضرت حمزہ کے دل کو اللہ نے مطمئن فرما دیا حضرت حمزہ حضور کی بارگاہ میں گئے کہا یا رسول اللہ آپ پریشان مت ہو آپ خوش ہو جائیے میں ابو جہل سے آپ کا بدلہ لے آیا ہوں حضور علیہ السلام نے فرمایا حمزہ اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ سر پھڑنے سے نہیں ہوگا اگر بدلہ لینا چاہتے ہو تو وہ دین قبول کرو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں وہ دین قبول کرو اس اللہ وحدنیت پر ایمان لاؤ میری رسالت پر ایمان لاؤ وہ دین قبول کرو جس کی میں دعوت دے رہا ہوں حضرت حمزہ نے کہا یا رسول اللہ خوش ہو جائیے میں آپ کا غلام بن چکا ہوں حضرت حمزہ نے بازابتہ طور پر پھر حضور علیہ السلام کی دست مبارک پر اسلام قبول کیا صحابہ کہتے ہیں حضور اتنا خوش ہوئے کہ جس کی مثال نہیں دی جا سکتی اور حضور نے دعا برمائی کہ یا اللہ حمزہ کو اسلام پر استقامت عطا برما میں خوشاندیت کہتا ہوں ہمارے چیئر مین اسلامی نظریات کی کانسل کے چیئر مین یقیناً ایک ایسی شخصیت جو شب اور روز دین اسلام کی خدمت کی خاطر مصروف ہیں اور جنہوں نے الحمدللہ ہمیشہ کیونکہ حضرت حمزہ کا یوم ہے تو میں اس پیتوار سے کہوں گا چررت کے ساتھ الحمدللہ چررت کے ساتھ ایسے پیسلے کیے اور کر رہے ہیں اور اللہ مزید توفیق اطاع فرمائے کہ کوئی بھی آگے ہو کسی بھی بات ہو شریعت مصطفیٰ سے بڑھ کے اور کچھ بھی نہیں ہے اللہ کریم جنابے ہمارے چیئر مین جنابے کبلہ آیاز صاحب کو مزید عزتوں اور برکتوں سے نوازے پھر جب حضرت سعیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالی نے اسلام قبول کر لیا اسی وقت انہیں کچھ اشعار کہے جن کو امام کستلانی نقل کرتے ہیں حضرت حمزہ نے اشعار کہے کہ ہم دیوصل اللہ کی جس نے ہمیں حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ذریعت میں پیدا پرمایا اور پھر کہا ہم اس کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اس نے ہمیں خاتم النبیین کا امتی بنایا اور پھر کہا کہ ہم اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں کہ اللہ نے ہمیں ایسا رسول عطا کیا جس کی عطاعت کر کے انسان دنیا آخرت کی بلائی پاسکتا ہے بلائی پاسکتا ہے اللہ اکبر سیرت اپنے حشام میں موجود ہے سیرت حلبیہ میں بھی موجود ہے حضرت حمزہ نے جب حضورﷺ کلمہ پڑا اسلام قبول کیا تو حضورﷺ نے آپ کو اپنے محافظوں کا امیر قرار دے دیا فرمایا میرے جتنے محافظ ہیں ان کے امیر کا نام امیر حمزہ ہے اللہ اکبر پھر حضرت حمزہ نے ہمیشہ حضورﷺ کا دفاع کیا ہمیشہ اپنی جان حضورﷺ پر قربان کرنے کو تیار رہتے آج ہمیں دان قربان کرنے کے دعوے کرنے والے تو بہت نظر آتے ہیں ہم بھی دیکھتے ہیں قبلہ آیاس صاحب بھی دیکھتے ہیں سب دیکھتے ہیں چاند قربان یہ بھی قربان وہ بھی قربان وقت آئے تو وہ ایسے بھگتے ہیں اور وقت آئے تو ایسے دنیا کے مال کے پیچھے جاتے ہیں اور وقت آئے تو دنیا کے اگراز کے پیچھے ایسے سب کچھ بیچ دیتے ہیں کہ اللہ کی پناہ لیکن حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نے ہمیشہ یہ کر کے دکھایا کہ جان بھی رسول اللہ کے قطبوں پر قربان کرنے کو تیار رہتے ہیں مرتبہ ابو جہل سیرت حلبیہ میں موجود ہے سہن کعبہ میں بیٹھ جا لوگوں میں حضور کی توہین کر رہا تھا ماز اللہ مذاف بنانے کی کوشش کر رہا تھا حضرت حمزہ گئے ابو چہل کو ایک چمات لگائی اور کہا یاد رکھنا ابھی اللہ اور اس کے رسول کا شیر زندہ ہے حمزہ کے ہوتے مصطفیٰ کے بارے میں کوئی ایک لبز نکالنے کی زبان سے جرہ نہ کرے اللہ اکبر ہر مقام پہ حضور کا دفاع کیا پھر حضرت حمزہ کے قبول اسلام کے تین دن بعد تین دن بعد حضرت سیدنا پارو کے آزم کے لئے حضور نے دعا فرمائی کہ یا اللہ عمر بن حشان یعنی ابو جہل یا عمر بن خطاب حضرت پارو کے آزم میں سے جو تجھے پسند ہے اس کو اسلام کے لئے مجھے عطا فرما دے مجھے اسلام کے لئے عطا فرما دے اللہ نے حضور علیہ السلام کی وہ دعا پارو کے آزم کے حق میں قبول کر لی یہاں حضور دعا کر رہے ہیں کہ عمر بن خطاب کو اسلام مل جائے اور وہاں عمر بن خطاب تلوار تیز کر رہے ہیں کہ آج میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کروں گا اور مسلمانوں کا قصہ ہی تمام کر ڈالوں گا انہیں کیا بتا کر رسول اللہ ان کے حق میں کیا دعا فرما رہے ہیں حضرت فارو کے آزم تلوار ہاتھ میں لی انتیز قدموں سے گھر سے نکلتے ہیں کسی نے پوچھا عمر کہاں کے تیور ہے فارو کے آزم نے کہا میں مسلمانوں کے نبی پہ حملہ کرنے جا رہا ہوں اور مسلمانوں کا کام تمام کرنے جا رہا ہوں کسی نے کہا عمر اس سے پہلے ذرا اپنے گھر کی خبر تو لو جا کے تمہاری بھی مشرف با اسلام ہو چکی ہے تمہارا بھائی بھی مشرف با اسلام ہو چکا ہے حضرت سیدنا فارو کے آزم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے بھین کے گھر میں غصے سے تشریف لے کے جاتے ہیں جا کے دیکھتے ہیں دروازے پہ جاتے ہیں تو اندر سے قرآن کی تلاوت آ رہی ہے اندر داخل ہوتے ہیں کہتے ہیں جو میں نے سنا کیا وہ درست ہے تمہیں اسلام قبول کر لیا ہے حضور کا اسم گرامی لیا کہ ان کا دین قبول کر لیا ہے کہا الحمدللہ میں بھی ان کی غلام بن چکی ہوں اور میرا شہر بھی ان کا غلام بن چکا ہے حضرت سیدنا فارو کے آزم نے خوب مارا اپنی بھین کو جب مار مار کے تھک گئے نا تو رکا اور پوچھا کہ بھین بتا اب ان کا دین چھوڑے گی باپ دادا کے دین میں واپس آئے گی یا نہیں بھین نے کہا اگر تم خطاب کے بیٹے ہو تو میں خطاب کی بیٹی ہوں موت کوارا ہے لیکن دامن مصطفیٰ اب نہیں چھوڑو گی دامن مصطفیٰ نہیں چھوڑو گی فارو کے آزم نے کہا کہ آخر ایسا کیا ہے کہ تم ان کے نام پر سب کچھ قربان کرنے کو تیار ہو گئے انہوں نے کہا کہ ایک بار درہ میرے سے یہ قرآن کی انطلاوت تو سنو جا حضور ہمیں بتاتے ہیں قرآن کی انطلاوت سنی فارو کے آزم کے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے کہاں مجھے بھی ان کے پاس لے کے جاؤ جن کا کلمہ پڑھ کے آئی ہو اس نے کہا کہ جاؤ پہلے پاک ہو کے پاک لباس پہل کے غصر کر کے آؤ حضرت فارو کے آزم آتے ہیں حضور کی بارگاہ میں جاتے ہیں حضرت حمزہ دروازے پر کھڑے ہیں کسی نے کہا حمزہ عمر آ رہا ہے حضرت حمزہ نے کہا اگر تو حضور کی دعا اس تک پہنچ گئی ہے تو اسے بولو آ جائے لیکن اگر کسی اور ارادے سے آ رہا ہے تو اس کو بتا تو اللہ اور اس کا رسول کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے اللہ کا شیر دروازے پہ کھڑا ہے حضرت فارو کے آزم آتے ہیں عرض کرتے ہیں میں مشرف با اسلام ہونے آیا ہوں حضرت حمزہ فارو کے آزم کو پکڑ کے حضور کی بارگاہ میں حاضر کرتے ہیں حضور علیہ السلام کے دین میں داخل ہوتے ہیں فارو کے آزم تین دل کا وقفے پہ تاریخ میں تو حضرت قبلہ آیات صاحب بیٹھے ہیں ان کے سامنے تاریخ کی بات کرنا کچھ وہ ہے لیکن یقیناً ان کی تائید میرے لیے جو ہے وہ یقیناً حسنہ عبدائی ہوگی یہ دونوں وہ شخصیات تھی جو عرب کی بہادر ترین شخصیات اسفہ گنی جاتی تھی مکہ میں ان کی شجاعت کا چرچے تھے اللہ اکبر تین دن کے وقفے پہ جب ان دو بہادر ترین اشخاص شخصیات نے اسلام قبول کر لیا تو صحابہ اصوات اتنا خوش ہوئے اتنی اوجی آواز میں اللہ اکبر کا نعرہ لگایا کہ مطاف تک آواز گئی سرداران قریش نے پوچھا کہ آپ مسلمانوں کو آج ایسا کیا ہو گیا ہے یہ اتنا خوش کیوں ہو رہے ہیں جب ان کو یہ پتہ چلا کہ حمزہ اور عمر بن خطاب مشربہ اسلام ہو چکے ہیں قبار مکہ نے سر پکڑ کے کہا کہ آج مسلمان ہم سے بدلہ لے گئے ہیں آج مسلمانوں نے ہم سے بدلہ لے لیا کہ عمر بن خطاب کو اور حمزہ بن عبد المطلب کو ہم سے لے گئے ہیں اللہ اکبر کیا شان ہے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حضور علیہ السلام نے جب پہلے حجرت سے پہلے خود حجرت کرمانے سے پہلے کاملہ بھیجا مدینہ منبرہ اس نے بھی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ شامل تھے یہ بھی روایات میں ملتا ہے جب مدینہ شریف پہنچ میں نے ان سے حضور کی جدائی برداشت نہیں ہو رہی تھی کبھی پہاڑی پچڑ جاتے کبھی نوجوانوں کو کہتے ترختوں پہ چڑھ کے دیکھو رسول اللہ آ رہے ہیں یا نہیں آ رہے ہیں جب حضور علیہ السلام تشریف لائے بن نجار کی بچیوں اور دیکھر صحابہ سمیت حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور کا استقبال کیا حضور علیہ السلام نے سینے سے لگایا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو جب حضور علیہ السلام مدینہ منبرہ میں پہنچے اللہ اکبر ناظرین اکرام البدایہ والنہائیہ میں موجود ہے اور صیرت اپنے حشام میں بھی موجود ہے کہ جب حضور علیہ السلام نے اسلام کا پہلا چھنڈا بنایا وہ بھی حضور علیہ السلام نے سب سے پہلے جس کے ہاتھ میں دیا وہ حضرت حمزہ کی ذات اقتص ہے حضور علیہ السلام نے جب اسلام کا پہلا لشک روانہ پرمایا اس بھی جس کو حضور نے قائد بنایا وہ سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات اقتص ہے ہمیشہ آگے بڑھ کے حضرت حبدہ نے حضور کا دفاع کیا امام دستلانی نکل کرتے ہیں کہ غزوہ بدر سے جب مسلمان واپس مدینہ منبرہ پہنچے جو قیدی آئے تھے ان میں سے ایک قیدی نے ایک صحابی سے پوچھا اس کو امام دستلانی نے تفصیل سے نکل کیا ہے ایک قیدی نے پوچھا ایک صحابی سے کہ مجھے بتاؤ یہ جس سر پر شتر مرک کی قلغی لگائے ہے یہ کون ہے حضرت حمزہ کی مہدانِ بدر میں پہچانی یہ تھی کہ آپ نے اپنی دستار پر شتر مرک کی قلغی لگا رکھی تھی کہا یہ جس سر پر شتر مرک کی قلغی لگائے ہے یہ کون ہے اس نے بتایا یہ حضور کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں ہے کہاں میں غصب اٹھا کے کہتا ہوں آج تم لوگوں کا سب سے بڑھ کے جس نے دفاع کیا ہے اور آج ہمیں سب سے زیادہ جس نے نقصان دیا ہے سردرانِ قریب کو حضور کا دشمن تو ان کو سب سے زیادہ جس نے واصلے جہنم کیا وہ یہ امیر حمزہ کی ذات ہے اللہ اکبر کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی اور غصب اپدر کے بعد ابو نعیم نقل کرتے ہیں حضور علیہ السلام نے خود حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کو امیر مدینہ مقرر فرما دیا مدینہ مناورہ میں جن جن پاپد آتے وہ پہلے حضرت امیر حمزہ سے ملتے حضرت حمزہ ان کی بات سنتے جو بات انہیں حضور سے کرنی ہوتی وہ حضرت حمزہ سے کرتے پھر حضرت حمزہ حضرت صزیق اکبر حضرت عمر اور حضرت علی سے مشورہ کرتے پھر اپنی رائے رکھتے اور پھر حضور کی بارگاہ میں معاملہ پیش کیا کرتے اور صوفیاء کے یہ کہنا ہے احل مدینہ کا یہ کہنا ہے احل نظر کا یہ کہنا ہے کیونکہ حضور نے امیر مدینہ حضرت سیدنا امیر حمزہ کو قائم کیا تھا تو آج روحانی طور پر جو امیر حمزہ ہے امیر مدینہ ہے امیر مدینہ ہے اکتس کا نام امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اللہ اکبر یہودیوں نے حضور علیہ السلام سے محضرت مدینہ پر بات کرنا چاہیے صدیق اکبر کو جب پتا چلا انہوں نے صدیق اکبر سے بات کی صدیق اکبر نقاب بہتر یہ ہے میرا مشورہ ہے کہ پہلے تم حمزہ سے بات کرو امیر حمزہ کی سخارش حضور سے کرو کیونکہ امیر حمزہ کی بات حضور کبھی رد نہیں کرتے اور ابو نویم نکل کے یہ رہتے ہیں اس میں تفسرہ کرتے ہوئے کہ حضرت اسلطیق اکبر نے ان کو یہ مشورہ اس لیے دیا کہ حمزہ سے بات کرو کیونکہ اگر امیر حمزہ حضور سے کوئی سبارش کر دے تو یہ ہو نہیں سکتا کہ حضور ان کی بات ٹال دے اور آج تک جیسا میں نے کہا یہ روایت خائم ہے اگر کسی بات پر امیر حمزہ حضور سے سبارش کر دینا تو حضور امیر حمزہ کی بات کو رد نہیں پرواتے یادرہ تحمیر حمزہ آپ کی بارگاہ میں پریاں کرتے ہیں کہ حضور کی بارگاہ میں ہماری سبارش مرما دے اور ناظرین یہ صرف میں پڑھ کے نہیں کہہ رہا خدا کی قسم مدینہ شریف تب سے دیکھا ہے جب ایک سال کی بھی عمر نہیں تھی اس میں طفلی اور جوانی کے گزارے محصال الحمدللہ مدینہ شریف تب سے جا رہا ہوں جب عمر ابھی ایک سال بھی نہیں تھی جب اسجد تو ہوش سمبالی ہے اسی دردے نظرہ جبیاں لیں آج تک نہ کبھی کوئی اور درد دیکھا اور خدا موت دے دے اس سے پہلے کہ کسی اور درد کی طرف نظر بھی جائے خدا کی قسم بچ پنچ سے میں اپنا تجربہ بھی آپ کے آگے بیان کر رہا ہوں مجھے نہیں پتا میرا تجربہ آپ کے لئے محتور ہے یا نہیں ہے لیکن میں اپنا تجربہ بھی آپ کے لئے بیان کر رہا ہوں خدا کی قسم یہ ہو نہیں سکتا کہ حضرت حمزہ سے سبارش کروال اور بارگاہ مصطفیٰ سے کام نہ ہو سب سے پہلا دربار سیدہ باطمہ کا دربار اور دوسرا دربار سیدہ حمزہ کا دربار یہ وہ دو چوکھٹے ہیں جل پہ اگر کوئی حاضر ہو جائے تو بارگاہ مصطفیٰ سے بات بھی بھی رہتی ہے آپ سے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کی غزوہ اہود میں بھی آپ کی بحادری کسی سے چھپی ہوئی نہیں ہے حضرت سعید بن نبی وقاس رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں امام حاکم نے اس کو نقل کیا کہ حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں اہود میں میدان میں جلال میں تھے جب بھی آپ کے سامنے کوئی دشمن آتا عوار کرنے سے پہلے کہتے ہیں انا اسد اللہ ورسولہ او سنو بے اللہ کا بھی شہر ہوں رسول اللہ یہ شان ہے حضرت سعید بن عمیر حمزہ کی اہود کے میدان میں جب حضور علیہ السلام نے ایک پہاڑی پہ صحابہ کو حکم برمایا کہ تم نے یہ پہاڑی نہیں چھوڑنی اگر تم دیکھ لوگ کا شکست ہو گئی ہے جسم کو جو ہے وہ چلے نوچ رہی ہیں تب بھی تم نے پہاڑی نہیں چھوڑنی میرے حکم سے پہلے اور اگر تم یہ دیکھ لوگ فتح ہو گئی ہے تب بھی تم نے پہاڑی نہیں چھوڑنی جب تک میں حکم نہیں دیتا تھا لیکن صحابہ کی نیت صاف تھی صحابہ کی نیت صاف تھی اگر جان کا خطرہ ہوتا تو مدینہ شریف چھوڑ کے اہود پہ آتے کیوں جان قربان کرنے کے لیے آئے تھے ارے نادان اگر جان کا خطرہ ہوتا تو گھروں میں رہتے میدان میں آئے اس لیے تھے کہ خون کا قدرہ کتنا فاطبہ کے بابا پہ قربان اللہ اکبر اللہ اکبر اور جو جان دینے آئے اس نے مال کی حوض نہیں ہوتی ان کی نیت بالکل صاحب اور پھاگ تھی انہوں نے یہ سمجھا کے پتہ ہو چکی ہے وہ واپس کے پچھا رہے تھے کیونکہ ان کو پار بھاگ رہے تھے یہاں تک آتا ہے کہ وہ جباس اس آگے بھاگ رہے تھے ان کی پڑریہ لگر آ رہی تھی ان کو ایسی شکست ہو گئی تھی صحابہ اکرام جل سے اللہ راضی ہو لے کا فیصلہ زہر چکا ہے اللہ راضی ہو لے کا فیصلہ اللہ قرآن میں صلح چکا ہے اللہ اکبر جب صحابہ علیہ دیکھا کہ پتہ ہو گئی ان کی نیت صاحب تھی وہ صاحب نیت سے پہاڑی سے اتر آئے تھے اس وقت کیونکہ حضور نے فرمایا تھا کہ پہاڑی نہ چھوڑنا پیچھے سے ایک لشکر آیا جس نے حملہ کیا اور بھاری نقصان اٹھانا پڑا اسی میں حضرت سیدر عمیر حمزہ کی بھی شہادت ہو جب بدر میں مطم بن جبیر کے والد کو جو ہے وہ جبیر بن مطم کے والد کو جبیر بن مطم کے والد اچچا کو جو ہے شہید کیا حضرت سیدر عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ہندہ کے والد کو حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شہید کیا تو ان دونوں نے وہاں نیت کی تھی کہ ہم حضرت عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کریں گا اور یاد رکھیے گا جس نے اسلام قبول کر لیا اس کی پچھلی تمام خطائیں مات کرنے کا پیسلہ بھی اللہ پہ مات چکا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر اپنی اوقات میں رہنا چاہیے اپنی اوقات سے بات بات کے بات نہیں کرنی چاہیے ہمیں اپنا نہیں پتا تمہوں اللہ الشخ کے یاد کے صدقے جن کو ایک لبھا بھی حضور کی اپنی دار نسلت ہوا حالت ایمان میں اور اس حالت دنیا سے گئے اللہ الکس کے ہمارے ایمان اللہ اکبر اللہ اکبر جب 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 ماتم تھا اس نے اپنا ایک نیزباد علیہ جس کا ن cam وحشی تھا انہوں نے بھی بعد میں اسلام قبول کر لیا تھا وحشی جس کا نام تھا اور حضور علیہ السلام نے فتح مکہ کے موقع پر مات بھی فرماغ کہ کہتا ساملے نہ آنا کیونکہ چچا کیя آتی ہے اللہ حکر حضور علیہ السلام کے چچا کے لیے جبہ می ماتم نے وحشی کو کہا کہ اگر تم نے اس کا نیزبادی بڑی مشہور تھی کہا کہ اگر تم نے ان کو شہید کر دیا تو میں تمہیں عذاب کر دوں گا اور ہندہ نے کہا میں تمہیں خزانے سے توالت ہوں گی اگر تم نے حمزہ کو شہید کیا اور ہندہ نے نیت کی کہ میرے باپ تمہارا میں اس کا کلیجہ چباؤں گا اللہ اکبر یوں ہی ہوا وحشی نے حملہ کیا آگے ادانے کی تو جرت نہیں ہوئی پیچھے سے نیزہ پھینکا وہ نیزہ حضرت حمزہ کے سینے پہ لگا حضرت حمزہ نے جام شہادت نوش کیا ہندہ نے سینہ چاک کیا کلیجہ نکالا کلیجہ چبایا اللہ اکبر جب حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر حضور کا پہنچی حضور حضرت حمزہ کی میت کے پاس تشیر لائے جب حضور ریس انداز میں اپنے چچا کی میت کو کٹے دیکھا سینے کو چاک دیکھا حضور علیہ السلام کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے امام حاکم نقل کرتے ہیں صحابہ کہتے ہیں جتنا ہم نے حضور نے حمزہ کی شہادت پہ حضور کو روتے دیکھا اس سے پہلے کبھی اتنا روتے نہیں دیکھا کہا کہ حضور کی آنکھوں سے آنسو جاری تھے حضور کی داری مبارک حضور کی آنسووں سے تر ہو چکی تھی حضور کی سسکیاں بندی ہوئی تھی حضور علیہ السلام حضرت حمزہ کی جدائی میں رو رہے تھے اور حضور علیہ السلام نے کیونکہ حضرت سیدہ پاطمہ کو زہرہ بھی حضور کے ساتھ تھی حضرت صفیہ بھی حضور کے ساتھ تھی ام المؤمنین حضرت عائشہ صدیقہ سلام علیہہ بھی حضور کے ساتھ تھی حضور نے سیدہ پاطمہ سلام علیہہ کا مخاطب کیا اور کہا ابھی جبریل میرے پاس آیا ہے اور جبریل نے کہا یا رسول اللہ پشارت لے کے آیا ہوں اللہ لسات و آسمالہ میں لکھ دیا ہے کہ حمزہ اللہ کا بھی شہر ہے اور رسول اللہ کا بھی شہر ہے حمزہ اللہ کا بھی شہر ہے اس کو امام حاکم نے نکل کیا ہے حمزہ اللہ کا بھی شہر ہے اور رسول اللہ کا بھی شیر ہے حضرت تلہا کا قول ہے حضرت تلہا کہتے ہیں ہم نے اس دن سے زیادہ حضور کو روتے کبھی نہیں دیکھا جس دن حضرت حمزہ کی شہادت ہوئی تھی حضور کی داڑی مبارک آنسوں سے تر ہو چکی تھی اور حضور انشاد وروا رہے تھے اے حمزہ تم تو میرے باپ کی طرح تھے جب مجھے اپنے باپ کو دیکھ لے کی خواہش ہوتی تھی تو میں تمہیں دیکھتا تھا اب میں کس کو دیکھوں گا پھر حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حضرت تلہا کا یہ قول ہے حضور علیہ السلام فرما رہے ہیں حمزہ جاؤ کیا شال ہوگی تمہاری کہ تم اللہ کا حضور اس حال میں پیش ہوگے تمہیں دیکھے اللہ کا عرش میں ہلنا شروع ہو جائے گا حضور نے فرمایا حمزہ جاؤ تمہاری کیا شال ہوگی میدال محشر میں میدال محشر میں جب تمہاؤگے میدال محشر میں جب تمہیں اللہ تعالیٰ دیکھے گا اللہ تعالیٰ کا غزب رحمت میں بدل جائے گا کیا ہی شال ہوگی تمہارے کی قیامت کے دل میرے امت کے شہداء کے امیر حمزہ تم ہوگے حضور نے برمایا حمزہ جاؤ کیا شال ہوگی تمہاری جب تم پلے سے رات سے گزروگے جتنی دیر تم پلے سے رات میں ہوگے چہنم کی آگ پھلٹی ہو جائے گی حضور نے برمایا ستر کامر میرے چچا حمزہ کا قصاص ہوگے حضرت تلہہ کہتے ہیں حضور اتنا رو رہے تھے کہ سب صحابہ شروع ہوگئے سب صحابہ حضور کو دیکھ کر رو پڑے حضرت تلہہ نے کہا یا رسول اللہ یہ آنسو کیسے ہے حضور نے برمایا تلہہ یہ آنسو میرے چچا حمزہ کے لئے رحمت کے آنسو ہیں رحمت کے آنسو ہیں اللہ اکبر صیرت حلبیہ میں موجود ہے امام قستلالی نے بھی نکل کیا امام بغوی بھی نکل کرتے ہیں اور شرع مستد امام ابو حنیبہ میں بھی موجود ہے حضرت شہدان رضی اللہ تعالیٰ نہوں کہتے ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حمزہ کے جنازے کو قبلہ رخ رکھا حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم جنازہ پڑھانے کے لئے کھڑے ہوئے اور حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سسکی بندی ہوئی تھی حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم رو رہے تھے اور رو رو کے حضور کی سسکیہ بندی تھی اور حضور پرما رہے تھے یا حمزہ یا امام رسول اللہ اے حمزہ اے رسول اللہ کے چچا اور پھر حضور نے جنازہ پڑھایا میں نے اس کا حوالے آپ کے آگے پیش کر دیئے ویسے جب بھی کسی کا جنازہ پڑھایا جاتا ہے چار تکبیریں کہی جاتی ہیں اور ہمارے نزدیک احلاف کے نزدیک اگر کوئی آج پانچ تکبیریں کہے گا تو یہ شریعت یہ خلاف ہوگا لیکن یاد رکھنا تم اور میں شریعت کے تابع ہیں رسول اللہ شریعت کے مالک ہیں ہم نے بولنا ہے تو شریعت کے مطابق بولنا ہے حضور نے بولنا ہے تو بولنے سے شریعت بنی ہے ہم نے چلنا ہے تو شریعت کے مطابق چلنا ہے حضور نے چلنا ہے تو چلنے سے شریعت بنی ہے ہم نے بیٹھنا ہے تو شریعت کے مطابق بیٹھنا ہے حضور نے پیٹھنا ہے تو پیٹھ لے سے شریعت بننی ہے حملے لواز وقت پہلا پڑی تو گلہ نار ہوگے حج کے موقع پر حضور لباز دیر سے پڑے تو شریعت پل جائے گی یہاں چوہے گا اللہ اکبر حملے سولہ نہیں پہلا وہ چاہے تو سرہ کا بسولہ حلال کردے حملے پانچ لوازیں پڑھنی ہیں وہ چاہے تو کسی کو تیر کی اجازت دے دے وہ کہتا ہے وہ کھا سکتے ہو جس کو اس کے نام پہ زبا کیا جائے مصطبا چاہے تو اپنی جلاب سے بچھنی اُبت میں حلال کردے یہ شریعت کے مالک ہے شریعت ان کے گھر کی ہے رسول اللہ نے جانتے ہیں حضرت رمزہ کا جنادہ کیسے پڑھا چار نے دس نہیں بیس نہیں ستدر تکبیر انشاءت فرمائی اپنے ججا یہ مقام ہے سیدنا عمیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں خنزل عمال میں بھی موجود ہے اور امام سیوتی بھی نکل کرتے ہیں حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے بھی بڑی خوبصورت داستان ہے وقت نہیں ان کے بھی بڑی خوبصورت داستان ہے احد کے میدان کی حضرت حنزلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ دو وہ شخصیات ہیں عہد کے میدان میں جن کیوں فرشتوں نے غصر دیا فرشتہ صحابہ ہے یا رسول اللہ حنزلہ اور حمزہ پر غلقانی ڈال رہا ہے ڈالنے والا کوئی نہیں خوشبویں لگ رہی ہیں لگانے والا کوئی نہیں ان کا قدو ہے سارا معاملہ ہو رہا ہے لیکن کوئی کرنے والا نظر نہیں آ رہا حضور نے برمایا آسمان سے اللہ کے حکم سے فرشتے اترے ہیں جو جھرنٹ کے پانی سے ان کو غصر دے رہے ہیں یہ شعال ہے میرے حضرت سیدنا امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نہوں کے ذات دس کے چند منٹ رہے گئے اے آوائی کیو ٹی وی کا پروگرم ہم نے اس کا وقت کا ہوتا ہے اختتام کرنا ہے میں بھر کہوں گا یہ کیو ٹی وی کا اعزاز ہے کیو ٹی وی کو الحمدللہ پوری دنیا میں دیکھا جاتا ہے میں جہاں جاتا ہوں مجھ سے ذکر کیا جاتا ہے پروگرم اس کا اے آوائی کیو ٹی وی جس کر ہاں پوری دنیا میں عشق مصطفیٰ علیہ السلام کی شمہ روشن کر رہا ہے یہ ترہ امتیاز ہے اور یہ اعزاز ہے ہر وای کیو ٹی وی کا یہ کسی زادی تشہیر کے لیے نہیں ہے کسی شخصیت پرستی کا چینل نہیں ہے الحمدللہ یہ وہ ہے جس میں خالصتاً دین کی ہی خدمت کی جاتی ہے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ نواراوی ہیں حضور علیہ السلام برماتے ہیں امام حاکم نے نقل کیا کہ قیامت کے دل امیر حمزہ شفاعت کرنے والوں کا بھی سردار ہوگا اللہ اکبر حضور علیہ السلام برماتے ہیں امام سیوتی اور امام حاکم نقل کرتے ہیں حضرت عبداللہ بن عباس راوی ہیں حضور فرماتے ہیں کہ آج رات میں نے دیکھا میں جھنت میں داخل ہوا نبی کا خواب یہ یاد رکھیے گا وہی کا حصہ ہوتا ہے حضور فرماتے ہیں میں جھنت میں داخل ہوا میں نے دیکھا کہ جا پڑے تیار جا پڑے ابن ابی طالب جو ہے اس کو پڑے ہیں اور وہ جھنت میں اُلڑ رہا ہے اور میں نے دیکھا حمزہ ایک تخت میں ٹیک لگائے جھنت میں بیٹھا ہے تبرانی میں موجود ہے حضرت علی برماتے ہیں کہ قیامت کا دن جب مخلوق جمع ہوگی سب سے افضل امدیاء ہوں گے اور نبی رسولوں کے بعد سب سے افضل شہداء ہوں گے اور شہداء میں سب سے افضل حضرت امیر حمزہ ہوں گے امام حاکم نقل کرتے ہیں میں ہر بات کو تفسرہ کرتا ہوں لیکن کیونکہ وقت ختم ہو گیا ہے امام حاکم نقل کرتے ہیں حضرت چابر راوی ہیں حضور علیہ السلام کے بار ایک شخص آیا حضور کی بارگاہ میں عرض کی یا رسول اللہ اللہ نے مجھے بیٹا دیا ہے کیا نام رکھو حضور نے برمایا حمزہ نام رکھ دو کیونکہ حمزہ میرے پسندیدہ چچا کا نام ہے کیا شان ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی دو باتیں اور بات فتر امام بحکی نقل کرتے ہیں ایک دفعہ حضرت امیر حمزہ نے حضور سے عرض کی یا رسول اللہ جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا ہوں کیا عرض کی یا رسول اللہ جبریل کو اس کی اصل شکل میں دیکھنا چاہتا حضور نے برمایا حمزہ تم نہیں دیکھ سکتے اس کو امام بحکی نے نقل کیا حضور نے برمایا حمزہ تم نہیں دیکھ سکتے کہا یا رسول اللہ نہیں دیکھ سکتا اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں نہیں دیکھ سکتا اسی لئے تو آپ سے کہہ رہا ہوں کہ آپ دکھا دے حضور نے فرمایا اچھا حضور کے ایک اشارے پہ جبریل حاضر ہوتے تھے بے لکائے سرکار ان کو چین آ جاتا اگر بار بار آتے نہ یوں جبریل صدرہ چھوڑ حضرت حمزہ کے خواہش پر جبریل امین حاضر ہوتے ہیں حضور نے فرمایا امیر حمزہ سر اٹھا اور اوپر دیکھو حمزہ سر اٹھاتے ہیں اوپر دیکھتے ہیں اور حضور کے بعد حمزہ کو یہ اعزاز ملتا ہے کہ جبریل کو اپنی آنکھوں سے اس کی اصل حالت میں دیکھ لیا حضور ہر بودھ کو حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کے مزار پر تشریف لے جایا کرتے یہ حضور کا معمول تھا آج اہل مدینہ کا یہ معمول ہے بودھ کے دن مدینہ شریف میں جو جاتے ہیں وہ دیکھتے ہوں گے سید الشہداء کے مزار پر خاص رونک ہوتی ہے اللہ تعالیٰ میری سازری کو قبول فرمائے جیسا مولے اے آو ایکیو ٹی وی میں یہ ہمارے کبلہ امیر فیاضی صاحب نے کہا میں اسی طرح اپنے خطاب کے آخر میں فیاضی صاحب نے جس طرح مجھے ترتیب دی تھی میں حضرت امیر حمزہ کے منقبت کے چند اشارت پڑھوں گا پھر انشاءاللہ کیا شاہن ہے حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ نو کی اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ قامل کمر طراز بالخیر عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے شیخ قامل کے فیضان میں برقت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ ہمارے مرشد قریم کے فیضان میں مزید مصفح سے عطا فرمائے جیسے کروڑوں لوگ ان کی نگاہوں سے عشق مصطفیٰ کے جانب لیتے ہیں ان کے ارشادات سے اپنے عمل کی اصلاح کرتے ہیں اسی طرح یہ سلسلہ جاری رہے اللہ تعالیٰ قریم قبل آیاز صاحب کی بھی عزتوں میں مزید اضافہ فرمائے حضرت میں نے آپ سے جب جو درخواست کی آپ نے شرکت فرمائی اللہ آپ کو مزید عزت عطا فرمائے اللہ تعالیٰ اے آوائی چو ٹی وی کو دن دگنی اور آج چگنی ترقیوں عطا فرمائے ہمارے حاجی عبد الرعوخ صاحب کے لیے دعا کریں اللہ حاجی صاحب کو بھی صحت و رافیت کے ساتھ مزید خدمت دین کی توفیق عطا فرمائے ہمارے عامر فیاضی صاحب اللہ تعالیٰ عامر فیاضی صاحب کی بھی توفیقاتیں خیر میں اضافہ فرمائے سرکار کلان سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ کا رتبہ ہے امیر حمزہ سرکار کی نظروں میں ایسا رتبہ ہے امیر حمزہ سرکار کی نظروں میں ایسا ہمارے gezامل لکھوں میں ایسا ہمارے عامر فیاضی صاحب کی بھی آہمان کلا تزدیار کی � vivo کو مجموہ مرد کریں چونہ بھی عامر فیاضی صاحب کو مجموہ کلا تزدیار کی نظروں میں ایسا آہمان کلا تزدیار کی نظروں میں سرکارڈ میرے حفظہ ساتھ سنیاں تو کیا ہے چھل جھل جھل دل میں دلیاں کیا ہے چھل جھل دل میں شہراں ہے میرے حفظہ ساتھ سید کو جو دیکھا کربل میں ملتے ہیں چھل جزیدی کہنا سکے پہچا جزیدی کہنا سکے سید کو جو دیکھا کربل میں پہچا جزیدی کہنا سکے پہچا جزیدی کہنا سکے یہ ہے بھر کی پہچا جاہت ہے جا کے جلوان ہے میرے حفظہ ساتھ ہے ہفظہ ساتھ ہفظہ ساتھ ہفظہ ساتھ ہے جا dónde ہر نعمت کی چاکت پہ کس نے نہیں بتا رہا کہ اگلی بار سارے بہن پہنچ جائے اپنا عزاز بتا رہا کبلہ سال جب میں مدینہ شیف ہوتا ہوں رات کا کھانا سید الشہداء کے دربار میں بیٹھ کے کھاتا ہوں روٹی کا لکمہ لیتا ہوں سید الشہداء کی زمین سے لگاتا ہوں اور کھاتا ہوں یہی میری قوت گویائی ہے ہر نعمت علم کی چاکت پہ چھلت سے اتاری لگتی ہے ہر نعمت علم کی چاکت پہ چھلت سے اتاری لگتی ہے چھلت سے اتاری لگتی ہے ست شکر 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 میں لے نعمت علم کی چاکت پہ چھلت سے اتاری لگتی ہے چھلت سے اتاری لگتی ہے ہر نعمت علم کی چاکت پہ رشتہ ہے حبیرِ حمزات آسرکارِ کل عالم سے تبرا رشتہ ہے حبیر آخری بار آخری بار آخری بار یہ میرا عمر بھر کا تجربہ آواز نہ جانے کس کی تھی میں نے تو سلی ہے کالوں سے میں نے سلی ہے کالوں سے یہ جو مانگتا ہے وہ دے تو اسے یہ مانگتا ہے حبیرِ حمزات آسرکارِ جو مانگتا ہے وہ یہ تو اسے یہ سلی ہے کالوں سے آواز نہ جانے کس کی تھی مانگتا ہے جو مانگتا ہے میں نے تو سلی ہے کالوں سے مانگتا ہے جو مانگتا ہے کالوں سے جو مانگتا ہے کالوں سے مانگتا ہے جو مانگتا ہے مانگتا ہے کالوں سے مانگتا ہے جو مانگتا ہے جو مانگتا ہے